اسلام علیکم وزیر صلوات علوات یہ اسلامیات کا ہماری جو فرسٹ جو نائنھ کلاس کے اسلامیات کا ہمارا پہلا جو ہے یہ لیکچر اس سے پہلے آپ پیپر پیٹرن کو دیکھ چکے ہیں تو صورت انفال آج ہم پڑھیں گے اس کا تعریف جو ہے کہ صورت انفال کا سب سے پہلے ہمارے سامنے تعریف آج ہے کہ جو ہمارا کہ تاکہ اس کے لیے جب ہمارے سامنے جب اس کا تعریف ہوگا کہ کون سے واقعات تھے اور کن واقعات کے اندر اور یہ کیا پس سے منظر تھا اس کا کہ دن کے اندر یہ صورت نازل ہوئی آیات نازل ہوئیں تو ہمیں ان آیات کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا تو اس میں جنابی نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ نے مکہ کے اندر آپ نے جو ہے وہ دعوت اپنی شروع کی تو لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا تو لوگوں نے وہاں کے جو کفار تھے انہوں نے ترہ ترہ کی تکلیفیں دینا شروع کی حتیٰ کہ جنابی نبی کریم صلو اللہ صلو اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں سے ہجرت فرما لی اور آپ ہجرت فرما کر مدینہ میں ترشیف لے آئے تو مدینہ میں ہجرت کرنے کے بعد دو دو سال دوسرے سال ہجرت کا جو دوسرا سال تھا سن دو ہجری اس کے اندر غزہ بدر کا مارکہ پیش آیا واقعی یوں بنا کہ نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ابو سفیان کا تجارتی کافلہ کہ جو مکہ سے تجارت کر کر مکہ کا جو کافلہ تھا وہ شام سے تجارت کر کر واپس مکہ آ رہا تھا اور وہ بہت مالدار اور بہت ہی لڑا پھنا وہ کافلہ تھا تو اس کے جو ہے آہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو روکنا ہے اور وہ اتنا زیادہ اس کے اندر مال تھا کہ ہم اس سے اندازہ لگائیں کہ آج کل کے حساب سے تقریباً پونے دو عرب اس کے اندر مالیت کا جو سامان تھا وہ سونے تھا سونہ چاندی بھی تھا اس کے اندر اور جو ہے جو کپڑے تھے اور بہت ساری چیزیں تھیں گیمتی گیمتی اشیاء اس کے اندر تھی اور پھر دوسری اہم بات یہ تھی کہ اس کے اندر کافلے کے اندر مکہ کے ہر آدمی کا ہر گھر کا پیسہ انویسٹ تھا یعنی کہ وہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ جو تھی وہ انہوں نے کی ہوئی تھی اور وہ کافلے لے کر آ رہا تھا تو نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ہم نے اس کافلے کو جو ہے وہ روکنے کے لیے ہم نے جانا ہے تو صحابہ نے جو ہے اس کے لیے کوئی حساس و سمان بھی زیادہ تیار نہ کیا کیونکہ زیادہ جو ہے ذہن میں یہ تھا کہ لڑائی وہاں پہ کرنی پڑے گی نہیں اور تیارتی کافلہ ہے کوئی کوئی جنگی جو ہے وہ لشکر تو نہیں ہے تو اب اب آپ یہاں سے روانہ ہوئے مدینہ سے تو اگو سفیان کو اس بات کی خبر مل گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مجھے روکنے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ رہے ہیں تو اس نے دو کام کیے اس نے جو ہے وہ ایک کام تو یہ کیا کہ اپنا جو تیارتی کافلہ تھا اس کافلے کا رخ موڑ کر وہ سمندر والی سائٹ سے ہو اس نے اپنا اس راستے پر اس نے اپنا آپ کو ڈال دیا اور وہاں سے وہ دور سے ہوتا ہوا وہ مکہ کے طرف روانہ ہو گیا اور دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ مکہ کے اندر ایک کاسک بھیجا پیغام دینے کے لیے کہ اس نے وہاں جا کر تاکہ اس کو جا کر وہاں جا کر اس نے بتایا اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ جب کوئی بہت بڑی خبر دینی ہوتی اور بہت ہی بڑے حادثے کی کوئی باقی کی خبر دینی ہوتی تو وہ یوں کرتے تھے کہ اپنے جو کاسک جو ہوتا تھا وہ اونٹنی کے اوپر اپنی سوالی کے اوپر الٹا ہو کر بیٹھ جاتا اور اس کو آگے سے تھوڑا سا زخم لگا دیتا اور اس سے خون بہنے لگتا اور کپڑے اپنے پھار لیتا تو اس حالت کے اندر جو ہے وہ تیزی سے دوڑتا وہ اب آبادی کے اندر داخل ہوتا تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ بہت بڑی کوئی خبر ہے اور بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا تو اب وہ اسی طرح اس نے کیا کہ وہ داخل ہوا اور اس نے لوگوں کو بتایا کہ ابو سفیان کا بغام دیا کہ ابو سفیان کہتا ہے کہ اگر اپنے اپنا مال بچانا چاہتے ہو تو اپنا کافلہ اپنا جو پیسہ بچانا چاہتے ہو تو میرے مدد کے لیے آ جاؤں تو جب یہ خبر ملی تو مکہ کے جو سارے جو کفار تھے ایک نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے انہیں بہت غصہ تھا اور بہت زیادہ ان سے آپ سے ناراض تھے تو انہوں نے بڑی زبردست ایک لشکر کی تیاری کی اور ایک ہزار نو سو سے ایک ہزار پر مشتمل افراد پر مشتمل ایک کافلہ پورا لشکر تیار ہو گیا اس میں ساز و سامان بھی تھا ان کے پاس گھوڑے بھی تھے اونٹ بھی تھے اور جو ہے وہ ہتھیار بھی ان کے پاس تھے یہ سارے کے سارے جو ہے وہ مسلح ہو کر مقابلے کے لیے چل پڑے تو بدر ایک مقام تھا بدر کے مقام پر ان کا پہلے وہ پہلے پہنچ گئے اور انہوں نے وہاں پہنچ کر خیمے وغیرہ لگا لیے اور اپنے جو ہے وہ جو بہترین جگہ تھی وہ جنگی پوائنٹ آف یو سے اس کو جو ہے انہوں نے سنبھال لیا اور وہاں پر جو ہے وہ کھڑے ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے تو اب آپ نے جب وہاں پر دیکھا تو حالات دیکھے کہ یہ اتنا بڑا لشکر جب یہاں پر مقابلے کے لیے آ گیا ہے تو آپ میں صحابہ کرام سے مشروع کیا کیونکہ صحابہ کرام اب جب اتنا بڑا لشکر کو سامنے دیکھا تو انسان کی طبیعت ہے انسان گھبرا جاتا ہے تو بعض صحابہ کرام کے دل کے اندر کیفیت ان کی بڑی عجیب ہو گئی کہ جیسے ناپرسندیدگی والی کیفیت ہو گئی کہ ہم نے تو مطلب یہ بتایا گیا تھا ہم تو اس مقصد کے لیے نہیں آئے تھے لڑنے کے لیے وہ بالکل کامل ایمان والے تھے لیکن ان کے دل کے اندر کیفیت کا پیدا ہو جانا جو ہے وہ کوئی عجیب بات نہیں ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع لیا سارے صحابہ کرام سے کہ دیکھو ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے ہم تو اس کافلے کو روکنے کے لیے آئے تھے اب لیکن ہم یہاں پر ان ہمارا سامنا جو ہے وہ ان لوگوں سے ہو گیا ہے تو اب بتو کیا کیا جائے تو صحابہ کرام نے جو ہے پہلے مہاجرین صحابہ کرام نے اس پر بڑھ چھٹ کر بڑے جوش و خروش سے بتایا عرص کیا کہ رسول اللہ ہم جو ہے ہر طرح سے تیار ہیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے لیکن آپ نے دوبارہ دوبارہ سوال کیا اور آپ پوچھنا چاہتے تھے انسار صحابہ کرام سے کہ کیونکہ انسار صحابہ کرام نے مدینی میں آپ کو پناہ دی تھی اور آپ کو جو ہے وہ ان کا جو آپ کا خیال لکھا تھا آپ سے مدد کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ مدینہ کی حد تک وعدہ کیا تھا تو اب تو مدینہ سے باہر آگے تھے تو پھر اس میں انسار صحابہ کرام جو ہے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی اسی طرح جواب دیا کہ رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اب جہاں مرضی آپ حکم دیں گے ہم وہیں ہم چلے جائیں گے سمندروں کے اندر آپ کی مدد کرنا پڑی ہم وہاں پر بھی آپ کی مدد کریں گے آپ بس ہم آپ کے حکم کے بابند ہیں تو نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے تو اور آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے اتنی زیادہ آجزی کے ساتھ دعا کیے اللہ پاک سے کہ آپ کے چادر جو ہے وہ کندھیں مبارک سے آپ کے نیچے گر گئی اور آپ جو ہے وہ اس صورت کی اندر آگے اس دعا کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تو اب خیر جنگ ہوئی اور بڑے زور سے جنگ ہوئی اور اس کے اندر جو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی اور اللہ باغ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے وہ اپنے آسمان سے فرشتہ نازل فرمائے اور ان کا بھی ذکر اللہ باغ نے اس صورت کے اندر صورت الانفعال کے اندر کیا کہ ہم آپ کے جو ہیں عدد کے لیے فرشتوں کو نازل فرمائیں گے تو اس وہ جو اتنی بڑی جو عظیم و شان جو مارکہ تھا اس کے اندر آپ اس سے نازل لگائیں کہ ستر بڑے بڑے لوگ جو تھے ان کے وہ قیدی بن گئے اور ستر بڑے بڑے سردار ان کے مارے گئے اور باقی لوگ سمان چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو گئے تو جو کفار میدان جنگ سے سمان چھوڑ کر جو فرار ہو جاتے ہیں اس کو اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں اب یہ اب اب اس صورت میں جب مسلمانوں کو فتح ہو گئی اور ان کو شکست ہو گئی تو مسلمانوں کے تین درو بن گئے ایک گروہ وہ تھا جو جنابی نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہا تھا اور دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو دشمن کو دور تک بھگانے کے لیے اس کے پیچھے چلا گیا تھا اور تیسرا گروہ وہ تھا جو مال غنیمت وہاں پر تھا اس کو اکھٹا کر رہا تھا تو اب صحابہ کرام کے اندر اختلاف ہو گیا اور یہ چونکہ پہلے پہلے معاملہ تھا اور اس کے اندر جو ہے وہ ان کے سامنے کوئی احکامات بھی نہیں تھے کہ اس کے بارے میں کیا احکامات ہوتے ہیں مال غنیمت کو کس طرح سے جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے کیا صورت حال ہوتی ہے تو اس لیے اس بارے میں سوالات کا پیدا ہو جانا اور اختلاف کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے کوئی عزی بات نہیں ہے تو اس میں ان کے جو صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ مال چونکہ ہم نے اللہ کی نبی کی ہم نے حفاظت کی ہے اور یہ سب سے بڑا کام تھا لہذا مال جو ہے یہ ہمیں ملنا چاہیے اور دوسرا جو تھا نا گروہ جس نے جو مال غنیمت جنہوں نے اکھٹا کیا تھا ان نے کہا تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ مال غنیمت ہم نے اکھٹا کیا ہے تو اس لیے ہمیں زیادہ اس میں حصہ ملنا چاہیے اور تیسرا جو گروہ تھا جو دشمن کو دور تک بھگانے کے لیے پیچھے چلا گیا تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ ہم نے دشمن کو دور تک مار بھگایا ہے تو اس میں سے زیادہ حصہ جو ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے تو یہ سوالات جو پیدا ہوئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات کیے کیا اس مال غنیمت کے بارے میں کیا حکم ہے تو تب اللہ پاگنے کے اس صورت کی جو ہے وہ ابتدائی آیات جو ہے وہ نازل فرمائیں اور اس کے اوپر جو ہے اس صورت کا نام بھی ہے کہ سورت الانفال کہ انفال کہتے ہیں نفل کی زمع ہے کہ انفال کہتے ہیں مال غنیمت کو کہ اللہ تعالی نے جو ہے یہ صورت نازل فرمایے کہ یا سرونکان الانفال اے نبی جی آپ سے یہ مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں قلیل انفال اللہ والرسول آپ کہہ دیجئے کہ مال غنیمت تو اللہ والرسول کا ہے تو اب یہ اس صورت کو اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں یہ آیات ناظر فرمائی اور اس کے آگے چل کر جو ہے وہ غزبہ بدر سے مطالق جو آیات تھیں اور جو حکامات تھے اور جو پورا نقشہ ایک قسم کا سامنے ہمارے سامنے آجاتا ہے اور کیا کیفیت تھی مسلمانوں کے کیا کیفیت تھی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تنبیہ فرمائی ان کو تو وہ ساری کے ساری باتیں غزبہ بدر سے مطالق جو حکامات تھے زیادہ تر وہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے یہ صورت جو ہے ہمارے جو قرآن پاک کی ترتیب ہے موجودہ ترتیب جو ہے اس کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں کہ جس ترتیب کے اندر قرآن پاک اس صورت ہمارے ہاتھ میں ہمارے سامنے موجود ہے کہ سب سے بہلے صورت فاتحہ ہے پھر صورت بقرہ ہے ایک ترتیب تھی قرآن پاک کی نزولی ترتیب کہ قرآن پاک جس ترتیب سے نازل ہوا اس میں صورت جو ہے اقراب اسم ربی اللہ تعالی خلق کی پہلی پانچ آیات جو ہے وہ سب سے پہلے نازل ہوئیں اب لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو پہلی پانچ آیات تھیں سدھ الگ کی وہ جو پہلی پانچ آیات تھی وہ اب وہ ان کو شروع میں ہونا چاہیے تھا نہیں لیکن وہ بالکل آخری سفارے کے اندر ہیں تو ترتیب نازل ہونے کی ترتیب اور تھی اور جو قرآن پاک کی ترتیب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جو ترتیب دیا اس کو اس کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں تو اس ترتیب کے ادبار سے یہ صورت جو ہے قرآن پاک کی آٹھ نمبر صورت ہے کل آیات اس کی بجتر ہیں اور کل رکوس میں دس ہیں تو یہ ہمارے سامنے صورت انفال تھی تو اس میں جو ہے جب آگے ہم اس کو آیات کو ہم دیکھیں گے اللہ تعالی کی حکامات کو ہم پڑھیں گے اس میں مزید ہمارے سامنے جو ہے باتیں کھل کر واضح ہو جائیں گی تو پھر ہمیں ہمارے لیے پڑھنا اور سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا بہت شکریہ